میکم ویورس کیا حالیں امیت کرتی ہوں سب خیالی سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنا خیار رکھیں اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار کی ریسپی لے کے آئی ہوں چکن فنگر پکوڑے کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی مزید کے بنتے اور منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور چکن آپ کا اندر تک کتنا ٹینڈر ہوگا بلکل مکھن جیسا ہوگا تو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنے فیملی میمبر کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کے مزید لے سکیں چکن فنگر پکوڑے کے مزید لے سکیں ہمارا سٹیپ کے دریئے پکوڑے کے دوڑے سکیں یہاں سب سے پہلے ہمارا سٹیپ کیا ہوگا ہم نے یہ چکن لیا ہے ہم نے یہ چکن لیا ہے آپ کے جی سے زیادہ ہوگا یہ دکھیں کہ اس طرح سے ہم نے اس کے پیسز کاٹھی ہیں یہ دکھیں کہ اس طرح سے لمبائینا چکے اس طرح سے سبھی پیسیز کاٹ لیا ہے اب ہم یہاں پہ اس کو تھوڑا سا میری نیشن کریں گے اور میری نیشن کے لیے ہمیں ہم نے یہ ایک حضر ہم نے لیا ہے وال اور اس میں ہمیں ابھی سبھی جو ہم نے فنگر چکن پنگر کاٹی ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ اپنے ایڈ کر دیں گے ایک سے ڈیٹ چمچ کا پیسٹ میکس ہے یہ ایڈ کیا اور اس کے بعد ہم نے یہ دو چمچ ہم نے سرکل ہی ہے دو ٹیبل سپون ہم نے سرکل ہی ہے یہ ایڈ کر دیں گے یہاں پہ آپ لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بس بے ضرورت نمک ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں اور یہ چلی فلیکس ہے ہاپ چمچ ان دونوں کو اچھی طرح سے یہاں پہ ہم مکس کریں گے ہاتھوں کے مدد سے اور اس کے اوپر اس طرح سے پھیلا دیں گے اب یہاں پہ ہم اس کو اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے تاکہ ادھر پیسٹ ہے اور جو ہم نے ڈرائی مسائلے ڈالیں وہ سبھی جگہ پہ اچھی طرح سے کوڈ ہو جائیں یہاں پہ ہر دیکھیں ہم نے اس کو مرینیشن کر دیا ہے تو اب ہم اس کو رکھیں گے ایک سائیڈ پہ اور یہاں پہ ہمیں تو بیٹر تیار کرنے کے لیے ہمیں یہ ایک بول دی ہے سیمپل ٹھیک ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے سب سے پہلے بیسن یہ چھوٹی پیالی ہم نے بیسن کے لیے اور اتنا ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے اتنا ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے کون فلور مطلب کے کون سٹارز اور یہاں پہ آپ اس میں رائس کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں مطلب چاوڑو کا آٹا ہوتا ہے اس وقت کرنے کے لیے تو اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کریں گے جو کچھ ہیوں ہیں ہم نے ہاپ ٹی سپون ہلدی پاورڈر لیا ہے ہاپ ٹی سپون ہم نے پیپری پاورڈر لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے چاٹ کا مسالہ اور ہاپ ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے یہ خشک دھنیا پیسا ہوا یہاں پہ آپ سابت بھی ڈال سکتے ہیں کرش کر کے اور یہ ہم نے لیا ہے گرم مسالہ پیبن ہاپ چمل سے کم ہاپ ٹیبل سپون سے چھوڑا سا کم ہم نے گرم مسالہ دیا ہے اور یہ ہم نے دیا ہے ریٹ چیلی پاورڈر ہاپ چمل سے زیادہ اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کریں میں اپنے ٹیسٹ کے حساب تیار کر لیوں تو سبھی مسالے چلے گے اس میں اب ٹیبل سپون ہم نے اس میں دہیں لیا ہے یہ ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے یہ چھوڑ موٹی بھر کے دھنیا لیا ہے اسے باری کٹ لیا یہ ایڈ کر دیں گے تو یہاں ہم ہاتھوں کے مدد سے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے پہلے ہم ان چیزوں کو میکس کر لیں گے اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے اس کا ہم ٹھیک سا بیٹر بنا کے تیار کریں یہ دیکھیں اس طرح کا ٹھیک ہمیں ٹھیک ہمیں ٹھیک ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے پہلے کریں گے اس میں تلوڑا ہLOیا تو کہ چکن بھی چھوڑے گے اسے چکن پانی چھوڑ جائے گا جتنا آپ کا پین ہو جس سائز کے آپ کا پین ہو جتنے آنسا کے پیس آپ اتنے ہی مطلب یہ دکھے کھول میں اس طرح لگا کے اور فرائی کا نکلیے ڈال دیں یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے بڑے سائز کا پین لیا تو اس پہ ہم نے گھیجا کر لیا ہے یہ گرم ہو چکا ہے تو اب ہم آنچ کو کر دیں گے ہائی سے میڈیم اور یہاں پہ ہم اس کے پیسز ڈالیں گے جو ہم نے کوٹ کیا تھے اپنے بیٹر میں دیکھیں اس طرح سے بابل سے دیکھیں اتنا ہی گرم ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے آنچ کو میڈیم سے ہائی کر دینا ہے میڈیم سے لو رکھنا ہے تاکہ ہمارا جو چکر ہیں اندھر تک ٹینڈر ہو سکے اچھی طرح سے گل سکے یہاں پہ دیکھیں 5 سے 6 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے تو بس جو جو ڈیوں ہیں خودا سا اسے الگ کر دیں اور بہت زبردست کلر آ گیا یہاں پہ بس اسی طرح دوسری سے دوسری سائٹ سے بھی 5 سے 6 منٹ کا ٹائم دے لیں گے ہم یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے بن کے ریڈی ہو گیا ہیں 6 سے 7 منٹ ہم نے ایک سائٹ کو دیئے ہیں اور 6 سے 7 منٹ ہم نے ایک سائٹ کو دیئے ہیں تو بہت ہی پیارا سا کلر آگیا تو ہمارے جو یہ یہ دیکھیں بن کے ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ہم نکال لیں گے اس کو ڈش میں نائل کو تھوڑا سا جھاڑ لیں گے اور اس کو یہ دیکھیں سب ہی بن کے ریڈی ہو گئے ہیں تو اسی طرح ہم دوسری بھی بنا کے سارے ریڈی کر لیں گے اور منٹوں میں بن کے سیار ہو جاتے ہیں اور ٹکر آپ کا اندر دکھ اپنا ٹینڈر ہوگا بلکل مکھن جیسا ہوگا تو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنے فیملی میمبر کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی چکن فنگر پکوڑے کے مزے لے سکیں پہنسی دعاوں کے ساتھ نوری راجبوت کو اجازت دیں اللہ حافظ